ترجمة نانسي قنقر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدرِ گرامی منزلت خواتین و حضرات میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرے جیسے ایک گوشہ نشین طالب علم کی کفتگو سننے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں اس وقت جو بوضو تجویز کیا گیا ہے وہ اسلام اور فنون لطیفہ ہے میں پہلے مختصر طریقے پر آپ کی خدمت میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ انسانی زندگی کے ساتھ اسلام کا تعلق در حقیقت ہے کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ نہ لیا جائے اس وقت تک اسلام کی بہت سی باتیں سمجھنے میں دکت ہوتی ہے نہایت مخصر طریقے پر اگر اس کو بیان کیا جائے تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسی دنیا بنائے جو ہمیشہ رہے عبدی ہو جس میں موت ہمیشہ کے لیے موت کے حوالے کر دی جائے جس میں نہ ماضی کا کوئی پشتاوہ ہو نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہو اس دنیا کو اس نے جنت الفردوس کا نام دیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اپنی اس جنت کو آباد کرنے کے لیے وہ استحقات کی بنیاد پر لوگوں کا انتخاب کرے گا چنانچہ یہ دنیا بنائی گئی اور اس میں انسان کو اس امتحان کے لیے بھیج دیا گیا کہ وہ یہاں جا کر کیا رویہ اختیار کرتا ہے اور کس طرح اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس عبدی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے تیار کرتا ہے یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مرنے پر واضح کر دی کہ اس عبدی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ایک ہی مطالبہ ہے اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کس درجے پاکیزہ بنا کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچتا ہے یہ پاکیزگی ہے جسے قرآن مجید اپنی اسطلاح میں تذکیہ سے تعبیر کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کو خیر و شر کا شعور دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ بات الہام کر دی ہے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے اسے خیر کے خیر ہونے کا شعور بھی دیا گیا ہے اور شر کے شر ہونے کا شعور بھی دیا گیا ہے اور پھر اس کو یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ وہ اپنے نفس کو آلودہ کرتا ہے یا اسے پاکیزہ بناتا ہے قرآن مجید نے یہ بات باضح کی ہے کہ یہ شعور انسان کی فطرت میں بھی الہام کیا گیا اور اس کے بعد پہلے ہی دن سے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ بھی جاری کر دیا اور اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسان کو بار بار اس کی یاد دہانی کرائی یہ یاد دہانی ہے جو اب ایک عظیم تاریخ اپنے پس منظر میں رکھتی ہے اس یاد دہانی کا آخری باب قرآن مجید کی صورت میں رقم ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا آخری اہد نامہ ہے جسے بالکل محفوظ کر کے انسانیت کو دے دیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے یہ بات ہر شخص پر واضح کی جاتی رہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کیا ہے وہ انسانوں سے کیا چاہتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے انسان کو جہاں کہیں خیر و شر کے باملے میں کوئی خلجان پیش آئے وہاں اس کی رغمائی کر دیتا ہے اس مقصد کے لیے انسان کو دنیا میں بھیج کر اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اسے دی ہے اور جس کا وعدہ اس نے کیا تھا کہ میں یہ ہدایت دیتا رہوں گا اس کی تاریخ بھی بیان کر دی ہے یہ بتایا ہے کہ انسان یہ ہدایت لے کر آیا تھا اس نے تاریخی میں زندگی شروع نہیں کی تھی اس کے ہاں اس ہدایت کے بارے میں کوئی اختلاف بھی نہیں تھا کچھ عرصے کے بعد جب انسانوں کے مابین اختلافات نمودار ہونا شروع ہوئے اور یہ چیز سامنے آنے لگی کہ وہ خیر و شر کے امتیاز میں خیر کے خیر ہونے اور شر کے شر ہونے کے بارے میں فیصلہ کرنے میں غلطی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ان کے لیے بلکل پہ در پہ جاری کر دیا تاکہ کسی موقع پر بھی ان کو اس معاملے میں کوئی تردد نہ ہو یہ ہدایت اسلام ہے اس کی دعوت اس کا مقصد ایک لفظ میں یہی ہے کہ لوگ پاکیزگی اختیار کریں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ لوگوں ہی کے انتخاب کے لیے یہ دنیا بنائی ہے اور آنے والی دنیا میں آباد ہونے کے لیے بلکہ اس کے دروازے میں داخل ہونے کے لیے پہلی اور آخری شرط یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو کتنا پاکیزہ بنا لیتا ہے یہ پاکیزگی پورے انسان سے مطلوب ہے انسان کیا ہے انسان کا ایک ہوانی وجود ہے انسان کا ایک عقلی وجود ہے انسان کا ایک اخلاقی وجود ہے چنانچہ اسلام انسان کے حیوانی وجود سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس کو پاکیزہ بنا کر رکھے یہ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سی باتوں کے بارے میں یہ حکام دیئے گئے ہیں کہ انسان کو رفع حاجت کے بعد کیا کرنا ہے انسان کو جنابت کے بعد کیا کرنا ہے انسان کو اپنے جسم کی طہارت کے لیے کیا کیا چیزیں ملہوز رکھنی ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ انبیاء علیہ السلام نے اس کے حکام دیئے یہ بات کہ انسان کا عقلی وجود بھی پاکیزگی کا تقاضی کرتا ہے جس آدمی کی نظر انسان کی تاریخ پر ہے وہ یہ جانتا ہے کہ انسان جب خود سوچتا ہے غور کرتا ہے تو بعض وقت تو اہام میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کی عقل بڑی نعمت ہے لیکن چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے تنانچہ جب وہ چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے تو غلطی کھا جاتی ہے اور غلطی کھانے کے اسباب بھی اس کے اندر بڑی حد تک موجود ہے عام طور پر وہ راستہ دیکھتی ہے اور راستہ دکھاتی ہے لیکن غلطی کھاتی ہے اس وقت کھاتی ہے جب اپنے جذبات اپنے تاثبات کے ہاتھوں کسی موقع پر اپنے آپ کو مغلوب کر بیٹھتی ہے اس وجہ سے یہ ضروری ہوا کہ انسان کو متنبع کیا جاتا رہے اور اس کو یہ بتایا جاتا رہے کہ اس کو انہوہام سے نجات پا کے کس مقام پر کڑا ہونا ہے ہم جب انسانیت کی تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ اس نے علوم کے معاملے میں کیا کیا غلطیاں کی ہیں اور پھر کس طریقے سے انبیاء علیہ السلام نے ان کو متنبع کیا ہے یہ عقائد کے تذکیہ کا باب ہے جس میں انسان اپنی عقل کے ذریعے سے صحیح نتائج تک پہنچتا ہے اس کے بعد انسان کا اخلاقی وجود ہے اس کی پاکیز بھی مطلوب ہے انسان کے اخلاقی وجود میں خیر اور شر کا ضروری علم تو انسان کو دے کر بھیج دیا گیا ہے لیکن جہاں کہیں کوئی خرابی کا امکان ہے وہاں انبیاء علیہ السلام نے اس کو تعلیم دی ہے اسی سے شریعت کا تصور پیدا ہوا کیونکہ انسان اس دنیا میں ہمیشہ یہ کرتا ہے کہ وہ اخلاقی تصورات کو قانون کی شکل دے دیتا ہے کبھی اپنی انفرادی زندگی کے لیے کبھی اپنی استباعی زندگی کے لیے انفرادی زندگی کے لیے جب اس کو قانون کی شکل دیتا ہے تو اپنے لیے بہت سے رسوم اختیار کرتا ہے اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی تہذیب ہے یہ اس کا تمدن ہے اس کو اس کے اندر جینا ہے اجتماعی زندگی کے لیے اسی طریقے سے قانون بناتا ہے تو ظاہر ہے کہ نہ صرف یہ کہ اپنے اوپر نافذ کرتا ہے بلکہ دوسرے انسان اوپر بھی نافذ کرتا ہے تو چونکہ انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی گئی ہے اس وجہ سے اللہ تعالی نے بھی اس کو ایک قانون دیا اس قانون کو مذہب کی اسطلاح میں شریعت کہا جاتا ہے مذہب کے دو حصے ہیں ایک حصے کو قرآن اپنی اسطلاح میں حکمت کہتا ہے اس میں ایمانیات اور اخلاقیات کے مباعث شامل ہیں دوسرے حصے کو الکتاب یہ شریعت کہتا ہے اس میں وہ چیزیں شامل ہیں جس میں انسان کو کسی قانون کا پابند کیا گیا ہے اس قانون کی نویت کیا ہے اس قانون کی نویت یہ ہے کہ یہ صرف ان معاملات میں مداخلت کرتا ہے جن معاملات میں انسان کے کسی بڑی غلطی کھانے کا امکان ہوتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کی عقل کو بلکل پابند کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ یہ اعتماد انسان میں پیدا کرتے ہیں اپنی کتابوں کے ذریعے سے کہ وہ سوچ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے غور کر سکتا ہے فیصلے کر سکتا ہے تجزیہ کر سکتا ہے اپنے اجتماعی تجربات سے سیکھ سکتا ہے اپنے حالاتِ وجود سے استمباد کر سکتا ہے وہ اپنی تاریخ سے بہت کچھ اپنے لیے سبق حاصل کر لیتا ہے لیکن اگر کسی موقع پر اس کو غلطی لگ جاتی ہے اگر یہ نظر آرہا ہوتا ہے کہ یہاں فیصلہ کرنے کی کوئی بنیاد ہی اس کے پاس موجود نہیں ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ انبیاء رحم السلام کے ذریعے سے خود قانون دے دیتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ دائرہ انتہائی محدود ہے چنانچہ اگر آپ پورے کے پورے دین کے کانٹنٹ پر غور کریں تو آپ یہ بات جان لیں گے کہ بہت تھوڑی چیزیں ہیں جن کو قانون کی زبان میں موضوع بنا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت قرار دیا ہے سیاست میں چند حکام ہیں معیشت سے متعلق چند حکام ہیں اسی طریقے سے خور و نوش جہاد کتال حدود تازیرات کے بارے میں چند چیزیں ہیں جن کو انسان کے سامنے واضح کر دیا گیا ہے تاکہ وہ کوئی بڑی ٹھوکر نہ دائے یہ اسلام کا مختصر تعارف ہے اس مختصر تعارف کو پس مندر میں رکھئے اور اس کے بعد اس موضوع کی طرف آئیے جس موضوع کو ہم نے آج کی اس گفتو کے لئے منتخب کیا ہے یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بنائی ہے کہ اس میں انسان نہ صرف یہ کہ اپنے ہیوانی وجود کے ساتھ کھاتا پیتا اور جانوروں کی طرح دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے بلکہ اس میں جمالیات کی حص بھی رکھی ہے اور جمالیات کی یہ حص اتنی غیر معمولی ہے کہ اس کا انسان کے انفرادی اور اجتماعی روئیوں میں ہر ہر قدم پر آپ اظہار دیکھتے ہیں انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے یہ خوبصورتی وہ فطرت کے ہر ہر مظہر میں دیکھتا ہے فطرت اپنی ذات میں بہت خوبصورت ہے اپنی خوبصورتی کو ہر ہر پہلوں سے نمائع کرتی ہے پھر یہ خوبصورتی اشیاں کے وجود میں بھی ہے ان کی صورت میں بھی ہے ان کی صیرت میں بھی ہے ان کی آواز میں بھی ہے ان کی تشکیل میں بھی ہے ان کے اظہار میں بھی ہے غرض یہ کہ کوئی ایک پہلو نہیں ہے جس میں یہ خوبصورتی نمائع نہ ہوتی ہے اس خوبصورتی کا باملہ خود ذات خداوندی سے پھوٹتا ہے چنانچہ یہ ایک بہت مشہور روایت ہے کہ رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے یہ پوچھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرے لباس کپڑے اور اس طرح کی چیزوں میں کچھ جمالیاتی احساس کی تسکین ہو میں اچھی چیزیں پسند کرتا ہوں اللہ کے پیغمبر کیا یہ تکبر تو نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ جمیل ویحب الجمال اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں اس لیے یہ کوئی تکبر نہیں ہے تکبر تو یہ ہے بطر الحق وغمت اللاس یعنی انسان کسی حق کے سامنے اکڑ جائے اور دوسروں کو حقیر سمجھے تو جمالیات کا یہ جو غیر معمولی احساس انسان کے اندر ڈالا گیا ہے ظاہر ہے کہ یہ اس فاطر خطرت میں ڈالا ہے انسان نے اس کو کہیں دوسری جگہ سے نہیں لیا پھر خود فاطر فطرت جب اپنی فطرت کا بیان کرتے ہیں تو اس خوبصورتی کی طرف توجہ دلاتے ہیں پرانے مجید کے بہت سے مقامات ہیں جن میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کی طرف جب نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں تو بار بار اس جانب توجہ دلاتے ہیں کہ میں نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ تمہارے لیے کھانے کا ایک گھیر پیدا کر دیا ہے اور تم گاس کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتے ہو میں نے اس میں اتنا تنوہ رکھا ہے اتنی جدت پیدا کی ہے اتنی بوکلمونی پیدا کی ہے ایسے گونہ گون پہلوں سے تمہاری تسکین کا سامان کیا ہے کہ تم اندازہ نہیں کر سکتے ذائقے میں کتنے تنوہات اس نے پیدا کیے انسان کے وجود میں کتنے تنوہات پیدا کیے انسان کے لباس میں کتنے امکانات باقی رکھے ہیں اور اور تو اور چھوڑیے خود فطرت کو اپنی آخری خوبصورتی میں بنا کر اس خوبصورتی کو بڑھانے اس کی تہذیب کرنے اور اس کی ثقافت کو بلند ترین نیار تک پہنچانے کا ایسا غیر معمولی دائیہ انسان کے اندر رکھا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ ایجاد کر ڈالا یعنی انسان جس وقت دنیا میں بھیجا گیا تھا تو کسی غاری میں بھیجا گیا ہوگا لیکن وہ آج غار میں نہیں رہتا شیر اب بھی اسی غار میں رہتا ہے بکری اب بھی اسی غار میں رہتی ہے لیکن انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے انسان نے آگے بڑھ کر اپنے اس جمالیاتی احساس کو فطرت کے ساتھ متعلق کیا ہے اور جب فطرت کے ساتھ متعلق کیا ہے تو آپ دیکھئے کہ مکانوں میں خوبصورتی آئی ہے دیواروں میں خوبصورتی آئی ہے پردوں میں خوبصورتی آئی ہے بیٹھنے میں خوبصورتی آئی ہے اٹھنے میں خوبصورتی آئی ہے کھانے میں خوبصورتی آئی ہے غرض یہ کہ جمالیاتی حص کا اظہار انسان کے ایک ایک پہلو سے ہونا شروع ہو گیا ہے اس چیز کو قرآن اپنی اسطلاح میں زینت سے تعبیر کرتا ہے جب زینت سے تعبیر کرتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا انسان کے لیے ان زینتوں کو محض ایک امتحان بنا دیا گیا ہے ان کو ان کے قریب نہیں پھٹکنا یہ دنیا میں اس وسیع پیمانے پر رکھ دی گئی ہیں اور انہیں کو ہاتھ نہیں لگانا اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اتنی ندرت اتنی جدت اتنے تنوہ اتنی قدرت اتنی حکمت کا غیر معمولی مظاہرہ کیا ہے کیا انسان کو اس طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنا عام طور پر چونکہ مذہبی تصور یہی ہے کہ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ ان تمام زینتوں سے ہاتھ اٹھا لے اور ان سے ہاتھ اٹھا کر کسی گوشے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہے یہی اس کے لیے منتحہ کمال ہے اسی کمال کو اسے پانے کی کوشش کرنا چاہیے جب قرآن کے سامنے یہ مسئلہ آیا تو اس نے بہت تیکھے انداز میں کہا ان سے کہہ دو ہے پیغمبر کہ کس نے خدا کی ان زینتوں کو حرام کیا میں نے تو یہ اسی لیے پیدا کی ہے کہ انسان حدود کے اندر رہ کر ان سے فائدہ اٹھائے اب ظاہر بات ہے کہ یہ بات تو قرآن نے بالکل صاف کر دی کہ فطرت اپنی ذات میں خوبصورت ہے اپنے اظہار میں خوبصورت ہے اللہ تعالی خود جمیل ہیں وہ جمال کو پسند کرتے ہیں یہ بات بھی واضح کر دی کہ انسان کے لیے ان چیزوں کی حرمت کا کوئی کرینا نہیں ہے خدا نے ان کو حرام نہیں کیا تحادہ انسان بھی یہ حق نہیں رکھتا کہ ان کی حرمت کے لیے کوئی اقتام کرے چنانچہ اصول کے لحاظ سے یہ بات قرآن مجید میں واضح کر دی اب اس کے بعد یہ دیکھئے کہ فنون لطیفہ کی کیا نوئیت ہے فنون لطیفہ کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ انسان کی شدت احساس کا جمالیاتی ظہار ہے یعنی اگر فنون لطیفہ کی تعریف آپ ایک لفظ میں کرنا چاہے تو وہ کچھ نہیں ہے انسان کے اندر جب کوئی چیز اس کے شعور اور لا شعور میں اترتی ہے تو ایک احساس کی شدت پیدا کرتی ہے یہ احساس کی شدت غم سے بھی ہوتی ہے یہ احساس کی شدت خوشی سے بھی ہوتی ہے یہ مسررت سے بھی ہوتی ہے یہ اشتعال سے بھی ہوتی ہے یہ غصے سے بھی ہوتی ہے یہ جو احساس کی شدت ہے یہ خواہ غصے کی ہو خواہ نفرت کی ہو خواہ اشتعال کی ہو جب اسے آپ جمالیاتی لبادہ پہنا لیتے ہیں تو یہ فنون ارتیفہ ہے یہ جمالیاتی لبادہ آپ کبھی تصویر کی شکل میں اس کو پہناتے ہیں کبھی عمارت کی شکل میں اس کو پہناتے ہیں کبھی آواز کی صورت میں اس کو پہناتے ہیں یہ چیز انسان کے اندر وضیعت کر دی گئی اور انسان کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کر رکھا ہوا ہے اس کے مفرد اجزاء میں ترکیب دینا شروع کر دیتا ہے یہ ترکیب نیا سے نیا حسن پیدا کرتی چلی جاتی ہے تاج محل میں جو ایٹ مسالہ لگا ہوا ہے وہ دنیا میں کئی جوگوں پہ پایا جاتا ہوگا اگر کوئی شخص چاہے تو اس کا ایک دھیر فراہم کر کے دے سکتا ہے لیکن وہ کیا چیز ہے جس نے اسی ایٹ مسالے کو تاج محل بنا دیا ہے وہ انسان کے اس جمالیاتی احساس کی ترکیب ہے جو اسی ایٹ پتھر اور مسالے کے ساتھ متعلق ہو گئی ہے اور پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ایٹ پتھر نے پہلے زمین سے اٹھ کر انسان کے دماغ میں اپنی جگہ بنائی ہے پھر دماغ میں ایک خاص پروسس سے وہ گزرا ہے پھر انسان کی جمالیاتی حص نے اس کو تراشنا شروع کیا ہے پھر دماغ میں جب وہ تراشا گیا ہے تو اس کے بعد اس کو زمین پر منتقل کرنے کا کام کیا گیا ہے اور پھر انسان اس کو خود دیکھتا ہے اور خود دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ اگر فردوس بردوئے زمین است ہمین است تو ہمین است تو ہمین است تو انسان کے جمالیاتی احساس کے ظہور کے یہ پہلو ہیں کہ جو آپ کو ہر جگہ پر نظر آئے گی چنانچہ اگر یہ سب حقائق ہے اگر اللہ تعالیٰ کا منشا یہی ہے اگر قرآن مجید یہی کہتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ ایک نازک سوال سامنے آتا ہے کہ اس بات کی اتنی شہرت کیوں ہو گئی کہ اسلام میں موسیقی حرام ہے اسلام میں تصویر حرام ہے ایسا کیوں ہوا یعنی اگر مقدمہ یہی ہے اور بات وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ارز کی ہے اور شکرت کا تقاضی بھی یہی ہے کہ انسان کے اس احساس کو نہ کچلا جائے اور اللہ تعالیٰ خود بھی اسی بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ وہ کون ہے جو خدا کی زیرتوں کو حرام قرار دیتا ہے تو یہ مسئلہ آخر پیدا کہاں سے ہوا ہے اس کو سمجھنے کے لیے پھر مجھے چند مقدمات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہوں گے میں نے ایک پدا میں جارس کیا تھا کہ اسلام کا اصلی مقصود یہ ہے کہ وہ انسان سے پاکیزگی کا تقاضی کرتا ہے انسان اپنی ہوانی وجود کی پاکیزگی کے معاملے میں عام طور پر بہت حساس ہوتا ہے ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ کوئی غلازت یہاں کسی خاتون کے دبٹے پر لگ جائے کسی صاحب کے کوٹ اور پتنون پر لگ جائے تو ان کا سوری رد عمل کیا ہوگا وہ یہ چاہیں گے کہ اس کو جلد سے جلد اٹھا کے پھینک دے انسان اپنے ہوانی وجود کے بارے میں اتنا حساس ہے کہ نہ صرف یہ کہ کسی نجاست کسی غلازت پر گوارہ نہیں کرتا بلکہ اپنے ہوانی وجود کی مزید تضین کی کوشش کرتا ہے اسے خوبصورت سے خوبصورت بنا کر دوسروں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس طرح گویا طہارت کو اپنا نسبلین قرار دے دیتا ہے یہ انسان کا عمومی مشاہدہ ہے جب چاہے یہ مشاہدہ کر لیجئے لیکن کیونکہ انسان کو اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے تو بعض اوقات وہ اپنے جذبات اور اپنی خواہشات سے مغلوب ہو کر اپنے اقلی اور اخلاقی وجود پر پڑھنے والی نجاستوں کے بارے میں متنبع نہیں رہتا یعنی وہ بھی نجاست ہی ہوتی ہے وہ بھی غلازت ہی ہوتی ہے لیکن انسان اس کے بارے میں متنبع نہیں رہتا خواہشات اندر سے حجوم کرتی ہیں جذبات غلبہ پا لیتے ہیں اور وہ خیال کرتا ہے کہ یہ جو کچھ اب میرے اوپر آرہا ہے یہی شاید حسن ہے یہی شاید جمال ہے لیکن وہ ذرا غور کر کے دیکھے تو اس پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ چیز اس کے اخلاقی وجود یا اقلی وجود کی پاکیزگی کو متاثر کر رہی ہے کیونکہ اسلام کا یہ مسئلہ ہے تو اس لیے فطری طور پر وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کو متنبع کرے کہ دیکھو جس طرح اپنے ہوانی وجود کے بارے میں تم بہت حساس ہوتے ہو کہ اس پر کوئی داغ نہ پڑ جائے کوئی غلازت نہ آ جائے کسی نجاست میں تم ملوث نہ ہو جاؤ بلکل اسی طرح اپنے اقلی وجود کے بارے میں بھی متنبع رہو کہیں اوہام میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہیں خرافات کو اپنا مذہب نہ بنا لو کہیں اپنی طرف سے اقائد کا افترانہ کرنا شروع کر دو اور اخلاقی وجود کے بارے میں بھی متنبع رہو کہ کہیں جھوٹ سے بدبیانتی سے خیالت سے دوسروں پر ظلم سے تم اس کو آلودہ نہ کر بیٹھو قرآن مجید نے اس بات کو اپنے لافانی الفاظ میں چند جملوں میں بیان کر دیا اور یہ فرمایا ہے کہ ہم نے جب انسان کو بنایا تو نفس سے انسانی گوائی دیتا ہے اور جیسے کہ ہم نے اس کو اس خوبصورتی کے ساتھ سوارا ہے اس کی یہ تضہین بھی اس بات کی گوائی دیتی ہے کس بات کی گوائی دیتی ہے اس بات کی گوائی دیتی ہے کہ انسان کو دیکھو ہم نے کس طرح اس کے اندر خیر و شر کا شعور الہام کیا ہے اب یہ شعور خود بکا رہا ہے کہ قد افنا من زکاہ وقد خواب من دساہ فلا اس کو پانی چاہیے جو اس نفس کو پاکیزہ بنا لے اور نامراد اس کو ہونا چاہیے جو اس کو آلودہ کر لے یہ چند لفظوں کے اندر پران کی دعوت ہے آلودگی اور پاکیزگی بنیادی بسنا ہو جانے کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ اللہ کا پیغمبر بھی اس کے معاملے میں لوگوں کو توجہ دلائے گا اللہ تعالیٰ بھی توجہ دلائیں گے مسلحین بھی توجہ دلائیں گے یہ بالکل ایسی چیز ہے کہ آپ کتنے حساس ہیں اس معاملے میں کہ ماحولیات میں آلودگی کو کم سے کم کیا جائے تو ظاہر ہے کہ جو انسان کے اخلاقی وجود کو پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے وہ اسی جانب بہت زیادہ احساس ہوگا کہ اس معاملے میں بھی کوئی ایسی چیز انسان کے دعون پر نہ پڑے کہ جو اس کو آلودہ کر دیں اس بنیادی بات کو پہلے سمجھ لیجئے اس کے بعد یہ دیکھئے کہ اس کے لئے اسلام کیا طریقہ اختیار کرتا ہے اس کے لئے دو طریقے اختیار کیا جاتے ہیں ایک چیز وہ ہے کہ جو اپنی ذات میں غلط ہوتی ہے اپنی ذات میں پاکیزہ نہیں ہوتی اپنی ذات میں ہی اس میں نجاست بازے طور پر نظر آ رہی ہوتی ہے ایسی تمام چیزوں کو وہ اصلاً ممنوع کر دیتا ہے جیسے مثال کے طور پر بدکاری اپنی ذات میں نجاست رکھتی ہے تو اس نے اس کو ممنوع قرار دے دیا جنسی آزا کا افشا اپنی ذات میں غلطت رکھتا ہے اس نے اس کو ممنوع قرار دے دیا جنسی معاملات کا عمومی بیان اپنی ذات میں غلطت رکھتا ہے اس نے اس کو ممنوع قرار دے دیا دوسرے کا مال ہڑپ کر لینا اپنی ذات میں خرابی رکھتا ہے اس نے اس کو ممنوع قرار دے دیا خیانت کرنا جھوٹ بولنا فرید دینا دگا کرنا اپنی ذات میں نجاست رکھتا ہے اس نے اس کو ممنوع قرار دے دیا لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپنی ذات میں کوئی نجاست نہیں رکھتی ہوتی ہیں اپنی ذات میں خزینت ہوتی ہیں جمال ہوتی ہیں حسن ہوتی ہیں اپنی ذات میں ان کے اندر کوئی گلادت نہیں ہوتی ان چیزوں کے بارے میں اسلام کا نکتہ نظر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ان کے استعمال اور ان کے ساتھ انسان کے تعلق موضوع بناتا ہے یعنی اس میں وہ اس چیز کو اپنی اصل میں ممنون ہی کرتا بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا استعمال کیسا ہو رہا ہے یہ دیکھتا ہے کہ انسان نے اس سے کس نوعیت کا تعلق پیدا کر لیا ہے اور بعض اوقات یہ بھی دیکھتا ہے کہ کوئی انسان اپنی ذمہ داری اپنے بنصبر اپنے مقام کے لحاظ سے اس کی طرف کیا رویہ اختیار کر رہا ہے فنون لطیفہ کا معاملہ بالکل یہی ہے یعنی فنون لطیفہ میں خواہ وہ موسیقی ہو خواہ وہ مصوری ہو خواہ وہ شاعری ہو یا کوئی اور فن ہو ان تمام فنون کے بارے میں میں پورے اتمنان کے ساتھ آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ اسلام کا رویہ یہ نہیں ہے کہ یہ اپنی ذات میں یا اصل میں کوئی ممنون چیز ہے وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ اپنی ذات میں اور اپنی اصل میں یہ بالکل مباچیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی دیوئی نعمتیں ہیں یہ اللہ کا کرم اور اس کا احسان ہے یہ اس کی بنائی ہوئی ذینتیں ہیں یہ اس کی اپنی شخصیت جمال کا اظہار ہے یہ انسانیہ انسان کے جمالیاتی احساس تسکین کے سامان ہے یہ بات وہ بالکل واضح طور پر متین کر دیتا ہے ان کو متین کرنے کے بعد ظاہر بات ہے کہ پھر آپ جب مذہب کے پورے زخیرے پر نگاہ ڈالتے ہیں آپ تورات کو دیکھئے آپ انجیل کو دیکھئے آپ زبور کو دیکھئے آپ قرآن مجید کو دیکھئے آپ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھئے ہر جگہ آپ یہ محسوس کریں گے کہ ان میں سے کسی چیز کو بھی اس کی ذات کے لحاظ سے موضوع نہیں بنایا گیا چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود قرآن مجید جب اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے تو ظاہر ہے کہ مقصود لوگوں تک ہدایت پہنچانا ہے اس کے لئے ایک سیدھی سپارٹ کتاب نازل ہو سکتی تھی یعنی ایسی کتاب کہ جس طرح کی کتاب آپ عام طرف پر ایک نوپس کے موضوع پر لکھتے ہیں ایک چیز کے مقدمات آپ نے قائم کی اس کی ڈیفینیشنز آپ نے بیان کی اس کے بعد کن کن چیزوں سے اس کو تعلق ہے اس کو واضح کیا چند مثالیں نہیں بات ختم کر دی ہو سکتا تھا یہ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان اور بیان کے لحاظ سے بھی غنا کا موسیقی کا جذبات کو پوری طرح اُبھار دینے کا ایک ایسا غیر معمولی ذریعہ بنا دیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اب بھی وہ پڑھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پورے وجود کا احاطہ کر رہا ہے یعنی اس کے اندر اتنی غنائیت غیر معمولی رکھی گئی ہے اتنی موسیقیت غیر معمولی رکھی گئی ہے تو قرآن کو دیکھئے زبور کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ تو در حقیقت مجموعہ ہی اس طرح کی چیزوں کا تھا صورتی کے ساتھ گاتے تھے اس حسن کے ساتھ گاتے تھے کہ گویا پہاڑ بھی ان کے ساتھ نغمہ سرا ہو جاتے تھے پرندے بھی ان کے ساتھ نغمہ سرا ہو جاتے تھے یعنی یہ صورتحال تھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر سیدنا ابو موسیقیت آشری کو داد دی اور یہ فرمایا کہ ابو موسیقیت مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے جب میں تمہاری قرآن سنتا ہوں کہ تمہیں مضامیر دعود میں سے ایک مضمور عطا کیا گیا ہے یعنی اس کی بڑی تحسین کی تو ضبور کا معاملہ بالکل اب بھی آپ ضبور نکال کے دیکھئے تو آپ اس کی ہر دعا کے اوپر چونکہ زیادہ تر دعاوں کا مجموعہ ہے اس کی ہر دعا پر آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ مضمور ہے جو دعود نے فلاں ساز کے ساتھ گایا یہ وہ مضمور ہے جو انہوں نے بربت کے ساتھ گایا یہ رواب کے ساتھ گایا یہ میر مغنوی کا مضمور ہے غیر معمولی حسن ہمارے پاس اس کا ترجمہ ہے ہم نہیں جانتے کہ اس کے الفاظ کی کیا گنایت تھی کیا حسن تھا اس میں کیا موسیقیت تھی لیکن اب بھی جب اس کے مدعہ کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ عدب کا ایک بے نظیر شاکار ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کی آپ انجیل میں تقریروں کو دیکھئے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ عدب کا بے پنہ نمونہ ہے پہاڑی کے باز کو آپ سرمنف نباوٹا اس کو پڑھئے کبھی تو آپ یہ دیکھیں ایک کس طرح تمثیل در تمثیل کے انداز میں اور کیسے عالی عدبی نمونوں کے ذریعے سے انسان کے وجود کو متوجہ کیا گیا اس میں اور کس شان کے ساتھ متوجہ کیا گیا تو یہ چیزیں خود پروردگار نے اختیار کی یعنی جب انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کا فیصلہ کیا تو کسی سپارٹ طریقے سے گفتو نہیں کی بلکہ اس کے اندر عدب کی چاشنی رکھی حسن رکھا بیان کو اس کے کمال تک پہنچایا یہاں تک کہ موجزہ بنا دیا اور اس میں ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھا جو ہم کسی چیز کو فن لطیف بنا دینے کے لیے اختیار کرتے ہیں درہا حالے کے بعد سادگی کے ساتھ چندہ حکام کا ایک مجموعہ بنا کے اس کی فرست مرتب کر کے بھی انسان کے ہاتھ میں پگڑا ہی جا سکتی تھی کہ وہ اس کے اوپر عمل کر لے لیکن چونکہ مخاطب انسان ہے اور انسان جمالیاتی احساس رکھتا ہے اور انسان تنبو چاہتا ہے اور انسان میں خوبصورت چیزوں کا پیشیٹ کرنے کا دائیہ رکھا گیا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کا خصوصی اعتبام کیا تو قرآن کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا اسی طریقے سے رسالت محابی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ پیغمبر کی حیثیت سے ظاہرہ آپ کی ذمہ داریوں کی نوئیت الگ تھی شخصیت الگ تھی اور ہر شخص کے لئے ہر چیز مباہ نہیں ہوتی آپ بہت سی چیزوں کے معاملے میں بہت بلند رہتے تھے لیکن اگر کبھی اس طرح کا کوئی موقع پیش آگیا ہے کہ ایسی کوئی چیز آپ نے دیکھی ہے تو اگر وہ ایک خاص حسن کے دائرے میں تو اس کی داد بھی ہے اور اگر اس سے ذرا آگے بڑی ہوئی ہے تو عام لوگوں کے لئے اس کو مباہ قرار دیا ہے اور اگر کسی نے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی ہے تو توجہ دلائی ہے کہ نئی لوگوں کے اندر اس طرح تفریح حاصل کرنے کے بھی کچھ دائیات ہوتے ہیں ان کے اوپر خامخا کی قدگن لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کا موقع ہوا تو میں بہت سی وہ روایات آپ کے سامنے پیش کر دوں گا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل یہی رویہ اختیار کیا تو یہ جو چیز ہے یہ بلکل ایک مسلمہ کی حیثیت رکھتی ہے اب جس طرح کہ میں نے آپ کے خدمت میں یہ ایک اصول بیان کیا کہ مذہب کا طریقہ یہ ہے کہ جن چیزوں کے اندر اصلا خرابی ہوتی ہے ان کو بملو قرار دیتا ہے اور انسان کو روکنا چاہتا ہے ان سے جن چیزوں میں اصلا کوئی خرابی نہیں ہوتی ان کے استعمال پر مطلبے کرتا ہے تو موسیقی اور مصوری اور شائری تینوں عرب میں موجود تھے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی تو تینوں موجود تھیں شائری کا معاملہ تو یہ تھا کہ گویا ان کا اصل اساسہ ہوئی تھا بڑے بڑے شعراء ان کے ہاں غیر معمولی حیثیت رکھتے تھے چنانچہ شائری تو خود قرآن میں زیر بیس آگئی اس کی وجہ یہ ہوئی کہ بعض لوگوں نے قرآن کو سنا اور قرآن کے گناہ کو دیکھا قرآن کے حسن کو دیکھا قرآن کے جبال کو دیکھا قرآن کے انداز کو دیکھا قرآن کے اسلوب کو دیکھا تو یہ کہا کہ یہ غالباً کوئی بڑے شائر ہے جو لوگوں کو اس طرح اپنے کلام سے مصور کر رہے ہیں تو قرآن مجید اس پر تفسرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ ہمارے پیغمبر کے شان شان نہیں ہے پیغمبر اس جگہ پر کھڑے ہو کر گفتگو نہیں کیا کرتے شائروں کی شخصیت سے تم واقف ہو ان شائروں کو تم دیکھو کہ ان کا عمومی رویہ کیا ہوتا ہے یہ کسی ایک جگہ پر کھڑے ہو کر گفتگو نہیں کرتے فکل لوادن یہی مول یعنی کبھی ایک بات کہہ دی کافی اور ردیف نے تقادہ کیا دوسری بات کہہ دی پیغمبر تو کھوٹے کے ساتھ تمہیں باندھ کر بتا رہا ہے کہ حقائق کیا ہے اور ان کی تعلیم دے رہا ہے دوسری بات یہ کہی کہ ان شائروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ یہ نہیں دیکھتے کہ اخلاق کیا ہے کردار کیا ہے سیرت کیا ہے ان کو اصل میں اپنے پیچھے داب دینے والے لوگ چاہیے ہوتے ہیں اور یہ زیادہ تر لپاٹیے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں پھر مزید یہ کہا کہ ان کے کردار اور سیرت میں کول و فیل کا تضاد ہوتا ہے شیر سنیے تو معلوم ہوگا کہ ابھی رستم کو شکست دے دیں گے اور ذرا کردار دیکھئے سیرت دیکھئے تو خبر یہ ہوگی کہ چویا سے ڈر کے چار پائی کی نیچے گوسے ہوگے تو یکولون مالا یفلون یہ قرآن میں جنہیں تنقید کی اور تنقید کرنے کے فوراں بات یہ بات واضح کر دی کہ شائری کی مضمت مقصود نہیں ہے اس لیے کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دیتے ہیں اور اچھے عمل کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق دیتے ہیں وہ اسی کو اچھے طریقے سے استعمال کر لیتے ہیں اس میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی تو قرآن مجید نے ایک فن لطیف کے اوپر خود تفسرہ کر کے وہی بات نہایت توازن کے ساتھ بیان کر دی کہ اصل مسئلہ اس چیز کے غلط ہونے کا نہیں ہے بلکہ اس کے استعمال کا ہے اور استعمال کرنے والوں کی سیرت اور ان کے کردار کا ہے چنانچہ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان امت میں کیسے بڑے بڑے شعرہ پیدا ہوئے تمہاری شائری کی ایک بڑی غیر معمولی تاریخ ہے فارسی شعرہ کو دیکھ لیجئے اپنے ہاں کے شعرہ کو دیکھ لیجئے اور اقبال کے تو آپ لوگ نگمے گاتے ہیں دیکھتے ہیں حالانکہ شائری ہی ہے اور اس کی مضمت کے لیے یہ سب کچھ قرآن مجید میں موجود ہے لیکن وہ استثناء بھی موجود ہے اور اس طرح یہ بتا دیا ہے کی زبان میں یہ کہا کہ گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے جہنم کو بردیں گے شائر ہمارے تو یہ تفسرہ ظاہر ہے کہ شائری کی مضمت میں نہیں ہے بلکہ شائروں کے اپنے کردار اور شائری کو جس مقصد کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر ہیں یہی معاملہ تصویر کے معاملے میں ہوا تصویروں کا معاملہ یہ تھا کہ جو تصویریں اب ہمارے ہاں کردار ادا کر رہی ہیں وہ کمیونکیشن کا بھی ذریعہ ہے ابلاک کا بھی ذریعہ ہے وہ مجرموں کی شراخت کا بھی ذریعہ ہے وہ عمومی طور پر خبر کو پہنچانے کا بھی ذریعہ ہے تعلیم کا بھی ذریعہ ہے یہ چیز اس وقت اس پیمانے پر موجود نہیں تھی اس وقت ان تصویروں کا زیادہ تر استعمال عرب کے پسمندر میں اور عرب سے پہلے بھی خود بنی اسرائیل کے ہاں بھی نذبی مقاصد کے لیے ہوتا تھا یعنی جن شخصیات کو معبود کی حصیت دی جاتی تھی ان کی تصویریں بھلا لی جاتی تھی یہ تصویریں پیغمبروں کی بھی ہوتی تھی بڑی بڑی غیر معمولی شخصیات بھی ہوتی تھی اور لوگ پھر ان کی پرستش کرتے تھے چنانچہ آپ تورات کو دیکھئے تو وہ بھی اس طرح کی مورتوں کو اس طرح کی تصویروں کو قابل مضمت تھراتی ہے کیونکہ وہ شرک کا ذریعہ بن رہی ہے گویا تصویر سے ایک ایسی چیز کے اولاد کا کام لیا جا رہا ہے جو اپنی ذات میں سب سے بڑا گناہ ہے اور سب سے بڑا جرم ہے تو اس کو تورات بھی مضمت کے قابل ٹھلاتی ہے لیکن وہی تصویریں ہیں جن تصویروں کا ذکر کرتی ہے کہ سیدن سلیمان نے جب حیکل بنایا حیکل سلیمانی تو اس کے دروازوں کے اوپر کرومیوں کی تصویریں بنائیں اس کے اوپر جانوروں کی تصویریں بنائیں اس کے اوپر اور اسی نوعیت کی بہت سی تصویریں بنائیں اور قروبیوں کی تصویریں خاص طور پر فرشتوں کی تصویریں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا حیثیت رکھتی ہیں لیکن چونکہ کوئی شرق کا امکان نہیں تھا کوئی اس طرح کی پرستش کے امکانات نہیں تھے اس وجہ سے اس کو قرآن بجید میں ہرگز مضمت کے انداز میں ذکر نہیں کیا بلکہ اس کے لئے وہی تماثیل کا لفظ اختیار کیا ہے جو عام طور پر بدپرستی کے پہلو سے تصویروں کے لئے استعمال ہوتا تھا اس کے بارے میں بھی قرآن نے یہی سے بات چلی رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو پوری طرح تیار کر لیا تو اس کے بعد احکام دیئے کہ عرب پورے کے پورے عرب کے اندر یہ دیکھا جائے کہ کون سی قبرے ہیں جو پوجی جا رہی ہیں اور کون سی تصویریں ہیں جن کی پرستش ہو رہی ہیں اور یہ فرمایا کہ چونکہ یہ لوگ جن لوگوں کی تصویریں بناتے ہیں یہ ان کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ یہ تصویریں زندہ تصویریں ہیں یہ نافع اور زار ہیں یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں یہ ہمیں نفع پہنچا سکتی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کے مصوروں پر خدا کی لانت ہے قیامت کے دنے نے اس بات کا پابند کیا جائے گا کہ جن کو تم زندہ سمجھ کر جن میں روح مان کر یہ تصویریں بنا رہے تھے اب ذرا انہیں زندہ کر کے دکھاؤ اور ان سے وہ چیزیں مانگ کر دکھاؤ جو تم ان سے مانگتے تھے یہ بات حضور نے تصویروں کے بارے میں فرمائی ایسا ہی معاملہ موسیقی کے معاملے میں ہوا موسیقی عرب میں موجود تھی اور ہر طرح کی موسیقی موجود تھی لیکن اس موسیقی کے ساتھ بہت سی غلاستیں مابستہ ہو گئی جس طریقے سے ہم نے اپنے زمانے میں اس کے ساتھ بہت سی غلاستیں مابستہ کر دی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں توجہ دلائی اور یہ کہا کہ یہ موسیقی کا وہ استعمال ہے جو تمہیں اخلاقی طور پر علودہ کرے گا تمہارے نفس کو پاکیزہ نہیں رہنے دے گا اس لیے اس سے اجتناب کی آپ نے تلقین فرمائی یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کا قرآن سے پہلے کے صحائف کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فنون الرطیفہ کے بارے میں موقف ہے اور یہ موقف ہر لحاظ سے اکل و فطرت کی ہر میزان پر پورا اترتا ہے اس دنیا میں کوئی چیز بھی یہ حق نہیں رکھتی کہ انسان اپنے اخلاقی اصولوں کے مطابق اس کا جائزہ نہ لے اگر کسی چیز میں کوئی اخلاقی خرابی ہوگی تو لازمان اس پر پابندی لگائی جائے گی انڈسٹری آپ لگاتے ہیں یہ تمدن کی ضرورت ہے معیشت کی ضرورت ہے لیکن اگر اس کا پانی نکال کر فصلوں کی بربادی کا سامان اس میں پیدا کر دیا جائے تو آپ اس کی مضمت کرتے اور اس کے لیے کچھ تحدید اختیار کرتے ہیں یہی معاملہ خدا اور خدا کے پیغمبروں نے فنون الرطیفہ کے بارے میں کیا ہے انسان کو توجہ دلائی ہے کہ پاکیزگی تمہارا نصب نائن ہے یہ پاکیزگی تمہیں ہر قیمت پر حاصل کرنی ہے پاکیزگی اختیار کرو گے تو خدا کی جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھلے گا اس لیے ہر کام کو کرتے ہوگے یہ دیکھو کہ کہیں وہ تمہارے بدن کی طہارت کو مجروع تو نہیں کر رہا چنانچہ راستہ چلتے ہوئے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ کوئی کیچڑ تمہارے اوپر نہیں پڑنی چاہیے فنون لطیفہ کو اختیار کرتے ہوئے بھی دیکھو ان کا کیا استعمال کر رہے ہو وہ استعمال تمہارے اخلاق کو آلودہ تو نہیں کر رہا یہ وہ تنبیہ ہے جو پیغمبروں نے کیا جس کو بدقسمتی سے لوگوں نے موسیقی کی اور تصویر کی حرمت کے معنی میں لے لیا درہا لے کہ اس طرح کی کوئی چیز آپ کو دین کے ذخیرے میں نہیں ملے گی ہماری ہندوستان میں مسلمانوں کی تاریخ میں سب سے پہلے مولانا بلکلام آزاد نے جب غبار خاطر لکھی تو لوگوں کو اس جانب توجہ دلائی اگر آپ غبار خاطر کو دیکھئے تو اس میں ایک بڑا تفصیلی مضمون ہے جو کہ مکتوبات کی شکل میں ہے تو ایک تفصیلی مکتوب ہے جس میں انہوں نے موسیقی کی تاریخ پر روشن ڈالی ہے یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں میں اس کی روایت کیا رہی ہے اپنے اس کے ساتھ شگف کا ذکر کیا ہے اور پھر ایک بہت ہی غیر معمولی جملہ لکھا ہے کہ موسیقی کے معاملے میں جو کچھ ہمارے ہاں کہا گیا تھا اس کا تعلق باب تشریح سے نہیں تھا باب قضاء سے تھا جس کو غلطی سے لوگوں نے شریعت سمجھ لیا اور یہ میں سمجھا دوں آپ کو کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ یہ کوئی شریعت کی عبدی حرمت نہیں تھی جیسے بدکاری کی حرمت ہے اور فہاشی کی حرمت ہے یہ تو اصل میں یہ بات کہی گئی تھی کہ لوگ اس کا استعمال برا کر بیٹھتے ہیں لہذا اس معاملے میں لوگوں کو توجہ دلائی جائے اور ان کو متنبع کیا جائے استعمال اگر اخلاقی حدود کے خلاف شائری کا ہے تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے اور مصوری کا ہے تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے اور موسیقی کا ہے تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے اپنی ذات میں ان میں سے کوئی چیز ممنوع نہیں ہے یہ خدا کی پیدا کی ہوئی زینتیں ہیں آپ اگر ان کا صحیح احساس رکھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں جنہیں آپ چاہے تو بہترین جذبات اور بہترین احساسات کے ابلاغ کیلئے استعمال کر سکتے ہیں کاش مسلمانوں میں سے کچھ لوگ اس صحیح اخلاقی جذبے کے ساتھ ان چیزوں کو استعمال کر کے دکھا سکیں اور دنیا کو بتا سکیں کہ پاکیزگی کے ساتھ بھی ان فنون لطیفہ کو اس طرح مسلمان بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے میں زیادہ دراز نفسی پسند نہیں کروں گا اگرچہ اس موضوع کے بیشمار پہلو اپنی تحقیق آپ کے سامنے بیان کر دی ہے اکول و قولی حاضر و استغفر اللہ علیہ و لکم و لسائل